بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا محضبان طاہر مسیح ناظرین اسلامباد پولیس کو ایک دفعہ پھر موں کی کھانی پڑھیا آپ کو معلوم ہے کہ آج شہباز گل کو جوڈیشل مجسٹریٹ عمر شبیر کی عدالت میں پیش کیا گیا تھا اور پولیس کی جانب سے جسمانی ریمانڈ سے صدا کی گی تھی جو جوڈیشل مجسٹریٹ عمر شبیر نے مصرد کر دی تھی اور شہباز گل کو اڈیلا جیل منتقل کرنے کا حکم دیتا اور چھپیس اگز کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا تھا لیکن اسلامباد پولیس کو موں کی کیسے کھانی پڑھی وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسلامباد پولیس نے مزید جسمانی ریمانڈ جو مصرد کرنے کی درخواست تھی اس حوالے سے ایک اپیل دائر کی تھی نگرانی وہ اپیل تھی اور اس پہ سماعت اسلامباد کے ایڈیشنل سیشن جیج محمد ادنان خان نے کی تھی اس سماعت کے دوران کیا ہوا وہ درخواست جو ہے وہ کیوں مصرد کی گی اس سارے کے اوپر ہم بات کریں گے یہاں پہ پی ٹی آئی کے ایک وکیل بھی موجود ہے انتظار پنجوتہ صاحب ان سے جانتے ہیں انتظار بھئی یہ بتائیں کہ کیا ہوا آج اپیل جو خارج ہوئی اور صبح جو جسمانی ریمانڈ نہیں دیا گیا کیا وجوہات ہیں اور کیا واقعی شہباز گل کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یا اس سے مرضی کا بیان لینے کوشش کی جا رہی ہے دیکھیں جی شہباز گل صاحب کا جو بیان ہے جس کے بارے میں آپ نے انٹ پر سوال کیا ہے آہ وہ عدالت نے ریکارڈ پر لائیا ہے آہ جو ریمانڈ پیپر کے اندر موجود ہے جس میں انہوں نے واضح توت بکایا ہے کہ ان کو پریشنائز کیا جا آہ اس کے علاوہ جو پرسیڈنگز آج ہوئی ہیں اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز تھی کہ صبح مجنسٹیٹ صاحب نے آہ پولیس کی جو اسطبعہ تھی کہ ان کو فیزیکل ریمانڈ پر ہمارے حوالے کیا جائے اس کو عدالت نے بسمس کیا اور اس کے بعد حکومت نے مزید پریشن ڈالتے ہوئے مختلف ٹیکٹس استعمال کیے اور آہ پہلے سب سے یہ کہا کہ ہم ایک سپیشل پروسیکیوٹر پوائنٹ کر رہے ہیں جس کو ان کے اپنے جو جسٹک آٹورنی تھے جو سپیشل پروسیکیوٹر بھی ہیں ان کو آہ شاید یہ بتایا نہیں گیا تھا کہ کوئی آہ پروسیکیوٹر سپیشل لائے جا رہے ہیں تو انہوں نے عدالت کے سامنے بیان دیا کہ میں ریڈی ہوں اور انہوں نے آرگیومنٹ کیا پورٹ نے ان کے آرگیومنٹس کو سنے اور اس کے بعد حکومتی ٹیم نے بھی اپنے تمام دلائل دیئے اور دلائل دینے کے بعد عدالت نے یہ ایک فیصلہ دیا ہے کہ حکومت کی جو آہ درخواست تھی نظر سانی کی آہ مجیسٹیٹ صاحب کے حکم کے خلاف جس میں انہوں نے پلیس کو رمان نہیں دیا تھا شباز گل صاحب کا اس کو انہوں نے ڈسپس کیا ہے اور اب شباز گل صاحب جہاں وہ آہ جیل جائیں گے اور وہاں پہ اب ان کی بیل سائل ہو سکی یعنی تفتیش کا جو مرہ رہا تھا وہ اس کیس میں اختتام پذیر ہوا انتظار پنجوتا صاحب دیکھیں ہم سب پاکستانی ہیں آپ شباز گل کے بیان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کیا واقعی انہوں نے جو بیان دیا اس میں بغاوت کا کوئی ایسا انصر پایا جا رہا ہے دیکھیں جی میں نے ان کی وقالت اس کیس میں کی نہیں ہے میں تو آج کے جو پرسیڈنگز ہیں ان کے حوالے سے یہاں پر موجود تھا آہ بیان کے بارے میں بھی یہ بتاؤں کہ بیان میں نے سنا نہیں ہے تو اس کی پر میں کمنٹ کرنا نہیں چاہ رہا کیونکہ جب تک سنوں گے نہیں تو پھر ڈیسائڈ نہیں ہوگا لیکن ایک چیز تو واضح ہے کہ ان کی جو ملک سے محبت ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ ملک سے محبت کی بات کی ہے اور ملک کو آگے لے کے جانے کی بات کی ہے کبھی پاکستان کی اخواج یا کسی دیگر ادارے کے خلاف نہ کبھی سوچا ہے نہ کسی قسم کی کبھی کوئی انسٹرکشنز آئی ہیں نہ کوئی پارٹی پالیسی اس قسم کی ہے کہ کبھی بھی آہ پاکستان تحریک انصاف اپنے ملکی اداروں کے خلاف بات کرے گی آہ بہت شکریہ یہ پی ٹی آئی کے وکیل تھے انتظار پنجھو تھا صاحب ابھی یہاں پہ ہم مزید بات کرتے ہیں اسلام آباد کے کرائم رپورٹر ہیں اور ان کا بھی ایک ٹی وی چینل سے تعلق ہے اس کے لیے رپورٹنگ کرتے ہیں میرے ساتھ کوٹ بیٹ بھی کرتے ہیں آہ تلولی صاحب میرے موجود ہے ان سے سوالے سے آنے کہ تلولی صاحب آج کیا فیصلہ ہوا جو درخواست ڈسمس کی گئی ہے کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد پولیس کو موں کی نہیں کھانی پڑی دیکھیں جب صبح دو روزہ جسمانی ریوانڈ مکمل ہونے کے بعد پیش کیا گیا ہے تو جوڈیشل کرنے کا آرڈر کیا گیا جوڈیشل آہ مجسٹریٹ کی جانب سے اس کے بعد پولیس بہشیہانہ سے اڈیالہ جیل منتقل کر رہی تھی اچانک واپس آہ اسلام آباد اپیل کرنا چاہ رہے ہیں پھر جب اپیل فائل ہوئی تو اپیل کے بعد یہ فیصلہ آیا وہ اپیل خارج کر دی گئی لیکن اس وقت قابل غورب آج یہ دکھائی دی جب سپریم کورٹ سے طریق انصاف کی حکومت بال ہوئی تھی اس وقت یہ لوگ اپنی حکومت کی بالی پر بھی خوشی منا رہے تھے اور آج جب جیل بیتنے کا حکم دیا شہباز گل کو تو پھر ہم نے نعرے لگتے دیکھ ہے اور خوشی منائی گئی ہے تاجب اس بات پہ ہوا ہے کہ اپنی حکومت بالی پر بھی خوشی منائی گئی اور آج طریق انصاف کے جو رانوائے شہباز گل اس کو جیل بیتنے کر بھی پی ٹی آئی کارکنان نے یہاں پر نعرے لگائے اور خوشی منائی ہے تو یہ ساری سیچویشن ہے اب ان کو پولیس نے واپس اڈیارہ جیل جو ہے وہ منتقل کر دیا ہے تنول صاحب یہ بتائیں کہ جو مقدمہ درج ہوا تھا شہباز ہیل کے جو ڈرائیور ہے اظہار اور اس کی اہلیہ کو جو اٹھایا گیا تھا اور بارہ ماہ کی وہ معصوم بچی کل آپ نے بھی رکت امیز مناظر کوٹ کے اندر دیکھے اس خاتون کی بیل بھی ہو گی ہے کیا کہیں گے پولیس کا یہ ایکشن کیسا تھا کہ ایک بارہ ماہ کی بچی کو اس کی ماں سے جدا کرنا اور اس وقت پولیس ریڈ کرتی ہے جب وہ بچی فیڈ کر رہی ہوتی ہے اس پہ کیا کہیں گے کہ اسلامباد پولیس کیا اس کے انستان خطا ہو چکے ہیں یا وہ صرف جو ان کو آرڈر ملتے ہیں اس کو عبی کرتے ہیں دیکھیں میں جدر تک سمجھتا ہوں پہلے تو شہباز گل کو جب آریسٹ کیا اس میں جو جلدی کی گئی ہے اس میں بھی کافی سوکی کا سامنا رہا ہے پولیس کو پھر کل اس کے موبائل کے لیے جب اس کے گھر پہ ریڈ گیا ڈرائیور کے ادھر بھی جلدی میں سارا معاملات جو ہیں وہ پولیس سے خراب ہیں پہلے ایک ایف آی آر کاٹی وہ اس ایف آی آر میں اس کی بیوی کا جو نام ہے وہ غلط درج ہوا دوبارہ پھر اس کے نام کو درست کرنے کے لیے پھر ایف آی آر کاٹی گئی اس دوران جب ریڈ کیا کچھ چھے لوگ جو تھے جن کو ناملوم بنا کر پولیس نے ایف آی آر میں رکھا ہے وہ ابھی تک ہاتھ میں نہیں آئے صرف دو لوگ گرفت میں آئے ہیں اور اس ریڈ کے اندر یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ایک بچی بچی کا علم مہینہ تھا پولیس کو یا کچھ بعد میں اس کو لائے روتی ہوئی بچی جو ہے اس کو ماں کے ساتھ کمرہ دارت کے میں ملائے گیا ہے آپ کو یاد ہوگا چھ سات سال پہلے ایک کیس ہوا تھا پنجاب میں لڑائی جگڑے کا کیس تھا اسی میں اس طرح کا ایشو تھا جس وقت شور شرابہ مچا تو انہوں نے ایف آی آر کٹواتے وقت اس بیس بائیس سے زیادہ لوگوں کے نام کٹوا دیئے اس میں ایک موسا نام کا بچہ تھا موسا کا نام بھی ایف آی آر میں آ گیا جب ملزمان جب گرفتار ہوئے پولیس نے پیش کیے تو وہ موسا ڈیڑھ سالہ بچہ اس کو بھی جوڈیشل کر دیا تھا تو سیم اس کی کیس کے ساتھ اس کیس کو بھی تشبیح دے سکتے ہیں کیونکہ کل بھی جب اس کی ماں کو لائے تو اس کے بعد روتی ہوئی بچی دیکھی تو ہم میں نے اور آپ نے اور کچھ دوست تھے عرفہ تھے ہم نے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے اس وقت پتہ چلا کہ یہ اس کے ڈرائیور جو ہے ان کی ہے بچی اس کی ماں پولیس کا سٹڈی میں ہے تو رات سے وہ ماں سے جدہ ہے تو اب ماں سے ملانے کے لیے اس کو عدالت ملائے تو پھر عدالت میں اس کی ماں کو ملائے گیا ہے بچی سے جیسے یہ آپ نے کلولی صاحب کی گفتگو سنی لیکن یہاں پہ آپ کو ایک بات بتائیں کہ یہ ہے وہ کمرہ عدالت یہاں پہ جو شہباز گل کی نگرانی کی فیلڈ تھی وہ مصرط تھی گئی یہاں پہ ایک بات آپ کو بتا دوں کہ عمر شبیر کی عدالت میں جو جوڈیشل رمان کستہ جو جسمانی رمان کستہ مصرط تھی گئی اس کا جو تحریری حکم نامہ آیا ہے اس تحریری حکم نامے میں عدالت اپنے آرڈر میں یہ لکھتی ہے کہ پولیس کو یہ ایسا ٹھوس جواز پیش نہ کر سکی کہ ہم جسمانی رمان تھے اور اس کے علاوہ جو تحریری حکم نام ہے اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ نو محرم کو یہ پروگرام ہوا تھا اور اس دن موبائل فون سرویس مطل تھی کیونکہ نو محرم کا اسلامباد میں جلوس تھا اور شبازگل نے یہ پولیس کو بیان دیا ہے کہ ان کا جو جو پروگرام ہوا تھا وہ لینڈ لائن نمبر پر کال آئی تھی اور وہ جو لینڈ لائن نمبر ہے وہ بنی گالا آفیس کا ہے تاہم آج عمر شبیر کی عدالت نے شبازگل کو جوڈیشل ٹرمان پر جیل پہتی ہے اور جو نگرانی کی اپیل تھی جو اسلامباد پولیس کی جانب سے دائر کی گئی تھی وہ بھی مسرد ہو جکی ہے شبازگل کو اڈیلہ جیل منتقل کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دیا کہ وہ جو خاتون تھی جو ازہار ڈرائیور کی اہلیت سائرہ اس کی تیس ہزار مطلقوں پر درخواست زمانت بھی منظور ہو چکی ہے جبکہ جو شبازگل کی درخواست زمانت ہے ان کی جو پیٹی آئی کی وکلا ٹیم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کل شبازگل کی درخواست زمانت بھی دائر کی جائے گی اور کوشش کی جائے گی کہ اس کے اوپر کالی سماعت ہو اگلے پروگرام تک کل اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ